السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رمضان آنے والا ہے اور میں آپ کے لئے لارہی ہوں نئی نئی ریسپیز جو کہ بنانا آسان ہو اور ٹیسٹ میں اچھی ہو ہی ہوں یہاں پہ بھی میں نے آپ کے لئے بہت زبردست سی ایک ایزی سی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو رمضان کے علاوہ ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہتی کریمی اور چیزی سنیک میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ سموسے بنانا بھول جائیں گے اتنی ٹیسٹری بھی یہ بنی تھی آپ ہمیشہ یہ ہی بنائیں گے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین سو گرام آلو لیے ان کو جو ہے نا میں نے چھلکا اتارا اور کیوبز میں کٹ کیا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا اس کے بعد میں نے ایک کڑاہی میں پانی لیا اور آلو ڈال کے جو ہے نا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے جو ہے نا میں نے جب اوبال آیا اس کے بعد جو ہے لو فلم کر کے میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ پکنے دیا جب آلو اچھے سے گل گئے اس کے بعد جو ہے نا میں نے آلو کو سٹین کر لیا یہاں پہ دیکھیں جی آلو ہمارے اچھے سے گل چکے تھے اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو سٹینر میں ڈال کے جو ہے ان کا سارا پانی ریموو کر دیا ٹھیک ہے جب پانی ریموو ہو گیا تھوڑی دیر میں نے ان کو تھنڈا کیا اس کے بعد جی میں نے ایک بال لیا ایک سٹینر لیا اور اس طریقے سے میں نے آلووں کو میش کرنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ نے اسی طریقے سے جالی پہ رکھ کے آلووں کو میش کرنا ہے تو ہی آپ کا کریمی ٹیکسٹر بنے گا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا آلو جو ہے وہ میش اچھے سے ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں میش کر رہی ہوں تو جی سپیچولا سے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے سٹیل کا چمچ لے لیا جسے بہت ایزیلی سارا مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا یہاں پہ جی آلو کا مکسچر کریمی مکسچر ریڈی ہو گیا اس میں میں نے ون ٹی سپون کے جتنا نمک ڈالا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر لیجئے گا ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں چکن پاودر ڈالا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سفید مرچ میں نے ون ٹی سپون بھر کے ڈالی اس میں مکس ہرپ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ڈالی مکس ہرپ اور جو چکن پاودر ہے وہ آپشنل ہے یہ ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے کسی بھی چیز کا ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے دونوں چیزیں جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا اور یہاں پہ جی ہمارا بیٹر ہو چکا ہے ریڈی یہ دیکھ لیں یہ اس طریقے کا پیسٹ ہمارے پاس دے آ رہا ہے اس کے بعد میں نے بریڈ کے سلائسز لے لیے ان کے کارنرز کو جو ہے میں نے کٹ کر لیا اب دیکھ سکتے ہیں تمام بریڈ کے کارنرز کو جو ہے وہ میں سائٹ پہ کر دوں گی اور ان کارنرز کو جو آپ نے زائع نہیں کرنا اس کے بریڈ پرمز آپ نے تیار کرنے ہیں اس کا لنک میں میں دے دوں گی کہ بریڈ پرمز کیسے تیار کر جاتے ہیں اس کے بعد میں نے جو ہے ان کو اچھے سے فلیٹ کر لیا ساری بریڈ کو رولنگ پن سے اس کے بعد یہاں پہ ساری بریڈ میری ریڈی ہو چکی تھی یہاں پہ میں نے چیز لیا آپ چیز لے لیں موزریلا چیز لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں اور تھوڑا سا پانی رکھا اب میں نے ون ٹی سپون بیٹر لیا اور بریڈ کے سلائس پہ کارنر پہ جو ہے نا تھوڑی سائڈے بچا کے پہلے پیس بیٹر رکھا اس کے اوپر جی چیز ڈالی میں نے اس کے اوپر واپس جو ہے نا آلو کا پیس بنایا ہوا تھا میں نے ون ٹی سپون کے جتنا وہ رکھ کے سائڈوں پہ جو ہے میں نے پانی لگایا پانی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائڈے جو ہوتی ہیں اچھے سے چپک جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو سائڈوں سے دبا دبا کے جو ہے نا بن کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ بالکل نہیں کھولیں گے یہاں پہ میں نے سپون کی ہلپ سے جو ہے نا دے کے جو ہے نا وہ میں نے کٹ کر دی ہے تو تھوڑی فینشنگ آگئی آپ کو بھی اگر ضرورت ہو تو کر لیجے گا ورنہ نہیں تو یہاں پہ میں نے تمام جو ہے نا تیار کر لیے ہیں اس کے بعد جی ہم نے کیا کرنا ہے وہ اگلا سٹیپ دیکھیں آپ اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں اس کے بعد جی میں نے ایک انڈا لیا انڈے کو جو ہے نا آپ نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے انڈا بیٹ ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے ساتھ ہی بریڈ کرمز انڈا بیٹ تیار ہے ہمارا بریڈ کرمز بھی ہیں تیار آپ سب سے پہلے جو ہے نا ایک پیس اٹھائیں گے بریڈ کا اور اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کو بریڈ کرمز کے ساتھ اچھے سے کوٹ کر دیں گے یہاں پہ جی میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں اچھے سے کوٹنگ کیجئے گا آپ ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے نا میں سارے بریڈ کے جو پیسیز ہیں نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا کوٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ جو ہے آپ اس کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پندرہ سے بیس دن آپ اس کو ازیلی استعمال کر سکتے ہیں اب جی میں نے ایک پین لیا آئل گرم کرنے کے لیے رکھا تھوڑا اصلا میں نے اس میں جو ہے نا بریڈ کرمز کا ایک پیس ڈالا کہ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد جی میں نے بریڈ کے پیسز رکھنے اندر سٹارٹ کر دیئے بہت ہی مزے کا یہ سنیک تیار ہوا تھا رمضان میں آپ بنائیں یا ٹی ٹائم میں بنائیں جیسے بھی بنائیں جب دل چاہے آپ کا تب بنائیں اور تقریبا یہ جو ہے نا ایک منٹ میں ہی فرائے ہو چکے تھے اچھا سا کلر آنے کے بعد جو ہے آپ اس کو نکال لیں اس میں سے یہاں پہ جی بہت پیارا کلر آ گیا تھا تو میں نے اس کو نکال لیا آپ اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ جو ہے نا وہ سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مائنیز کے ساتھ یا چلی گارلک سوس یا کیچپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ سرف کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں میری ریسپیز کو آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں اگر آپ کو پسند آتی ہیں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیا کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ اگر آپ ریسپیز ٹرائے کرتے ہیں تو وہ کیسی بنتی ہے اسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کر لیں اور وہاں پہ بھی آپ مجھے اپنی پسٹ کر سکتے ہیں امید کروں گی کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی پسند آجائے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو میں ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں نہ بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ